اور امپیکٹ کریئٹ کیا ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس وقت جو ہے ہمارے اپنے لالا شاہد خان آفریدی نے جوئن ان کیا ہے لالا اسلام علیکم ان ویلکم ٹو دو شو جی اسلام علیکم صویرہ اسلام علیکم عمرانی تمہ علیکم سلام خیریت سے آپ لوگ بلکل خیریت سے ہیں لالا کل تو مطلب ایسا ہوا کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوا نوے پہ پوری ٹیم کو دھیر کر دیا این اس کے بعد جو ہے بہ آسانی وہ رنز جو ہیں وہ بنا لیے گئے مگر لالا آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں زیادہ اوور ویرم نہیں ہونا چاہیے اس جیت سے اور اس پرفارمنس سے سویرہ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں انڈر ایسیمیٹ تو آپ کسی بھی ٹیم کو نہیں کرتے آپ کو اس فارمیٹ کے اندر ساتھ میں دوسرا یہ ہے کہ جو کل ہماری بالنگ سٹرنگ تھی جو نظر آ رہی تھی جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی نو ڈاؤٹ اس پر پوری طرح اترے ہیں میری صرف یہ ریکویسٹ تھی نیوزلینڈ کے کرکٹ بورٹ سے کہ پلیز جب بھی ٹیم بجھوائیں تو سامنے والی کی سٹرنگ کو دیکھ کے مجھے آج تک یاد نہیں ہے کہ پاکستان ٹیم کسی نیشنل ڈیوٹی پہ گئی ہو اور وہ پوری سٹرنگ کے ساتھ نہیں گئی ہو اور اس کے لڑکے جو ہے وہ ڈیفرنٹ لیکس کے اندر کھیل رہی ہو تو ہم نے ہمیشہ اپنی پوری سٹرنگ کے ساتھ دوسروں کی طرح دوسروں ملکوں کے ساتھ ایک اچھی کمپٹیشن اچھی کرکٹ کھیلنے کے لیے ان کے کراؤڈ کو انٹرٹین کرنے کے لیے ہمیشہ اپنی ٹیم کو بھیجا ہی ہم نے تو نیدر لینڈ میں بھی پول سٹرنگ ٹیم بھیجی تھی لالا ہاں جی بالکل ہر جگہ ہم بھیجتے ہیں ٹھیک ہے نا تو انہوں نے انہوں نے ان کے سینٹرل کانٹریکس ان کے اپنے پلیئرز کے ساتھ کیا ہے لیکن یہ ہے کہ نیشنل ڈیوٹی نیشنل ڈیوٹی ہوتی ہے اس پہ میرے خیال میں اگر پوری سٹرنگ کے ساتھ آئے تو زیادہ بہتر ہے تاکہ ہمارے لوگ بھی انٹرٹین ہو ہمارے بولرز کا بھی پتہ چلے جو کہ ٹاپ کلاس بولرز ہیں لیکن اوورال مجھے کل بڑا زبردست کومبینیشن جو بیٹنگ پارٹنرشپ کی ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں اسی طرح بالنگ پارٹنرشپ کی جو اندر جو پوزیٹیف چیزیں دیکھنے میں تو بیٹوین شاہین اور محمد آمیر جیسی شاہین نے پہلا اور کیا محمد آمیر نے پھر اس چیز کو پھر انٹرویو کے اندر منشن بھی کی ہے تو وہ پارٹنرشپ مجھے بہت اچھی لگی پچھ کو جلدی ریڈ کیا ہمارے بالرز نے اور سارے بالرز نے بہت اچھی بالنگ کی ہے بہت اچھی بالنگ کی ہے تو وہ ایک بڑا پوزیٹیف چیز مجھے نظر آئی جو کہ اندرسٹینڈنگ ہمارے لگوں کے اندر جو ایک دوسرے کو اوپر ٹرسٹ ہے وہ ڈیویلپ ہونا چاہیے شاہد بے جیسے بھی آپ نے محمد آمیر کا ذکر کیا ہے پوسٹ میچ میں انہوں نے بہت ایک بڑی اور پر احتمال بات کیا ہے کہ اس پاکستان کی ان کھلاڑیوں کی موجودگی میں دو آدہ چوبیس کا جو ورڈ ٹی ٹوینٹی پاکستان نے کھیلنا ہے اس کو نہ جیتنے کا کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک بہت اچھا بیان گیا ان کی طرف سے واپس آئے پہلا ہی میچ تھا اور پھر کھلاڑیوں کو ایک جیت کا راستہ دکھایا اپنے بیان سے بات یہ ہے کہ ایک ایکسپیرینس بہت ہے بہت ٹرکٹ کھیلتے ہوئے آیا ہے بیٹھا نہیں ہے وہ لگتا اپنا فیٹنس کا خیال رکھ رکھا ہے اپنے پروپریشنل طریقے سے اپنے آپ کو لے کے چلا مطلب یہ ہے کہ احمد عامر سے امید بھی یہی کرتے ہیں اور اس کی پرفارمنس کی بھی یہی امید کرتے ہیں اور ایک سینئر پلئر وہ ان سے کافی جو اور دوسرے بولرز ہیں کیونکہ عذر محمود بھی بولنگ کوچ ہے تو اس کے جو ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کر سکتا ہے پلئرز کے ساتھ دوسرا ایک اچھی امید پاکستان کو انہوں نے دیا ہے کھلاڑیوں کو ایک پوزیٹیویٹی دیا ہے کہ ہم جیت سکتے ہیں دوہزار چوبیس کا ورلڈ کپ امیدی دیتے رہتے ہیں لانس ورلڈ کپ میں بھی یہی امید تھی کہ انشاءاللہ وہ اچھا فینش کریں گے جتنا اچھی ٹیم بنی ہوئی تھی اصل پتہ جو چلتا ہے وہ بڑے ایونٹس کے اندر پتہ چلتا ہے اور ورلڈ کپ کے اندر جتنے بھی بڑے پلیئرز ہوتے ہیں وہاں نظر آتے ہیں اور ٹیم کے لئے کرتے بھی دیکھتے ہیں اور وہ بڑے پلیئر پر ان بڑی اپرشنیٹیز کا انتظار کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ سارے ہمارے کیپیبل ہیں ورلڈ کپ آ رہا ہے سارے ہمارے انڈویجول بڑے اچھے پرفارمرز ہیں لیکن ایز ایونٹ کے طور پر ہمیں ان کی پرفارمنسز بڑی پرفارمنسز کی ضرورت بڑے ایونٹ کے اندر نظر آنی چاہیے بلکل اچھے لالا کیونکہ ہم نے یہ ٹھیک ہے نیوزلینڈ کی جو بھی ٹیم آئی ہے ان کی بی سائیڈ ہے یا ان کی سی سائیڈ ٹیم ہے کیا ہمیں اس بات کا فائدہ اٹھانا چاہیے مطلب اگر کل بھی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ جن نوے پہ ہم نے پوری ٹیم کو آؤٹ کر دیا تھا تو کیا بابر اور رزوان ان کو بیٹنگ پہ اوپر آنا چاہیے تھا یا ان لڑکوں کو بھیج دینا چاہیے تھا کہ جاؤ تم لوگ بیٹنگ کرو تم لوگ اس کو ختم کرو بابر اور رزوان نے کیا حاصل کیا کل کے میچ میں کھیل گیا دیکھیں کوئی بھی پلیئر ہوگا جو اس طرح کی اپوزیشن ہوگی یا وہ کنٹیڈو کرنا چاہ رہا ہوگا اپنے نمبر کو یا اس طرح کی ٹیم کے خلاف وہ اپرشنیٹی مس نہیں کرنا چاہ رہا تھا دوسرا یہ ہے کہ وہ اگر ایک پلیئر کے تحت جا رہے ہیں تو میرے خیال میں اس پلیئر کے تحت ہی چلنا چاہیے ایسے چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں ایک دو میچز کھیل لیں اس کے بعد جو سینئر پلیئرز ہیں ان کو آپ ریسٹ کرائیں ان جو نئے پلیئرز ہیں ان کو آپ چانس دیں جو بینچ پر لڑکے بیٹھے ہوئے ان کو چانس دیں کہ یہ اپنے نمبر پر کھیلیں چاہے پرفارمس ہو یا نہ ہو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے دوسرے پلیئروں کو اپنے نمبروں پر چانس دے سکتے ہیں وہ بالکل جیسے بابر ریسٹ کر سکتا ہے آگے میچوں میں رزوان ریسٹ کر سکتا ہے تو اس طرح کر کے ہم شاہین ریسٹ کر سکتا ہے جو بولر ہیں نسیم شاہ وغیرہ آمیر کو بھی کھیلنے دیں دو تین میچز چار میچز آمیر خال میں آمیر کو پوری سیریز کھیلنی چاہیے تو آمیر کے اردگیز اپنے ساتھ پاس بولوز کو ٹرائی کرنا چاہیے اس پینر الحمدللہ اماد وسیم بھی ابھی باہر بیٹھا ہوا ہے پیچھ میں شاداب کو بٹھا کے اماد وسیم ایزا آل رونڈر دونوں میں بہت زیادہ فرق بھی نہیں ہے شاداب اور اس میں اماد میں ٹھیک ہے شاہد بھی جو ابھی کل آپ نے بات کی تھی جو پرسنل ٹرینر کے ساتھ چلتے ہیں آپ نے انڈیا کے کھلاڑیوں کے مثال بھی دی اب آمیر بھی ہیں وہ بھی پرسنل ٹرینر کے ساتھ ہوتے ہیں تو نیشنل ٹیم کے ساتھ ہوتے ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ کو پھر یہ سوچنا چاہیے اس حوالے سے کہ اگر کوئی کھلاڑی انفرادی طور پر اپنی فیزیکل فٹنس کو بہتر بنانے کے لیے کسی ذاتی حیثیت میں اپنے ٹرینر کو ساتھ رکھتا ہے تو بورڈ کو اس کی اجازت دینی چاہیے کوئی اس میں مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے ہاں بالکل جو منیجمنٹ ہے اس منیجمنٹ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے وہ الگ ہونا چاہیے اس کے جو بھی خرچے ورچے ہوں وہ سارے محمد آمیر خود انڈل کر رہے کیونکہ آلیٹی ٹیم کے ساتھ تو ہوتا ہے بلکل ایک پلئر کی انڈویجبل ریسپونسبلیٹی ہونی چاہیے اس کی طرف بٹ ایک لالا ایک آج آج جو ہے ایک اور ایک امپورٹن بات جو کہ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی چیئرمن پی سی بی موسیم نکوی صاحب اس کے بارے میں بات بھی کر رہے تھے لائیو ایک پریس کانفرنس تھی جہاں پہ وہ اس پہ ذکر بھی کر رہے تھے میڈیکل پینل ہم بہت عرصے اسی پہ بات کرتے رہے ہیں ورلڈ کپ کے دوران بھی ایشیا کپ کے دوران بھی مس ہینڈلنگ آف پلئرز انجری ہم احسان اللہ کا کیس دیکھ رہے ہیں اس وقت احسان اللہ کا کیوریس کیس ہوا ہوا ہے اس وقت ایک کونی کی انجری پہ جو ہے وہ بہار ہوئے تھے اور اس کے بعد سے وہ کونی سمحال نہیں پارے جو ہمارا میڈیکل پینل ہے پاکستان ٹرکٹ بورٹ کا ایونچولی موسیم نکوی صاحب نے یہ اناؤنس کیا کہ ایک انڈویجول پینل بنے گا میڈیکل پینل ایک ایک بلکل پی سی بی سے الگ ایک میڈیکل پینل بنے گا تین رکنی وہ میڈیکل پینل بننا ہے اور وہ اسیس کرے گا احسان اللہ کو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ٹرکٹ بورٹ کو اپنے میڈیکل دپارٹمنٹ کو بہتر کرنا پڑے گا اور ڈاکٹر سوہیل کو تھانکیو کہنا پڑے گا سویرہ ڈاکٹر سوہیل میرے خیال میں پہتے ہیں کب سے کام کر رہے ہیں وہاں پہ اور مجھے اس نوالے سے بہت زیادہ کلیاریٹی نہیں ہے لیکن جو بھی پینل بنے ایسے لوگ ہوں جو ایتھلیٹ ہوں جو بہت سارے ایسے پروفیشنل ڈاکٹرز وغیرہ ہوں جو ہوتے ہیں جو کہ پروفیشنل طریقے سے چیز لے کے چلتے ہیں ڈاکٹر زیب کی بات کروں انگلینڈ میں ہوتا ہے بہت زبردست ہے ہمارے پاس ڈاکٹر فیسل تھا جو کہ ہم سے چلا گیا تھا دوبائی میں وہ کام کرتا ہے بہت زبردست پروفیشنل بندہ تھا وہ ٹیم کو جانتا بھی تھا وہ اور اچھی بات یہ ہوتی تھی کہ سارے پلیئرز اس سے کوئی چیز چھپاتے نہیں تھے اگر کوئی بھی انجریز وغیرہ ہوتی تھی وہ شیئر کرتا تھے اس لیے کہ اس کو پر ٹرس ہوتا تھا کہ وہ کہیں آگے بات نہیں کرتا تھا تو اس چیز کو کور کرتا تھا تو ایمین کے ہیں اس طرح کے لوگ پہلی بھی کام کر رہے تھے ایک پینل بنائیں پروفیشنل طریقے سے چلیں ایک پینل بنائیں جو سپورٹس انجریز کو جانتا ہو تو میرے خیال وہ بہت امبورڈنٹ ہے بنائیں اور اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں کافی عرصے سے میں تو احسان اللہ کو سنے جا رہا ہوں کہ انجری ہے البو انجری ہے پدری کونسی انجری ہے جو ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی ہے کافی سارے لڑکوں کو بڑی انجریز ہوئی ہیں وہ تو میرے خیال میں دو دو تین تین مہینوں میں کور کر کے واپس بھی آ چکے ہیں تو احسان اللہ بہت تگڑا بولر ہے بہت زبردنس بولر ہے اس لڑکے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے آئینو کہ کرکٹ بورڈ کچھ ٹائم دیتا ہے کہ اتنے ٹائم تک آپ ڈاکٹرز کے ساتھ کام کریں گے لیکن پلیئرز کے اوپر بھی بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ جب گھر واپس جاتا ہے ان چیزوں کو کنٹینیو کرتا ہے ان چیزوں کو وہ کنٹینیو کرے سوشل میڈیا پر تھوڑا سا اپنا دھیان کم دے اور جو پروفیشنل طریقہ ہے اسی کو لے کے چلے پر باقی ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ اچھی لگیں گی سو آج بھی تیسرا ٹی ٹوینٹی جو ہے وہ کھیلا جائے گا راول پنڈی میں اور اس وقت ہمارے کورسپانڈنٹ زاہد صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ کیا حالات ہیں کیا جذبات ہیں کیا احساسات ہیں کیا محول ہے اس وقت راول پنڈی میں زاہد صاحب آجی بلکہ اس وقت پنڈی کرکٹرز کے پر موجود ہیں ہماری روڈوں پر ابھی ابھی باکسنہ اور نیوزل جتی میں ہیں اور وہ ایک ساتھ روڈی ہے سار کے اندر ساتھ روئی ہیں سٹیڈیم کے اندر اور بہت بڑا مجمع جو ہے وہ اس وقت سٹیڈیم کے باہر موجود ہے کیونکہ ابھی سن کے پہلے روپ لگا مجھا کیونکہ اس وقت شاہدہ آپ کے ساتھ سے ایک خلاف جو ہے وہ امرڈ آیا ہمارے ساتھ میں آئیے ہیں بچے بھی ہیں ہر امر کے جلوں ہیں یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر آپ کیسے کے ملے کے ساتھ دمائے ہیں اور سب کی آئیے شاہدہ کے دنیا والے تلی کے درات تیسر اور آخری بیٹر پہلے میٹ میں بھی بارش کی وجہ مکمل نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ میٹ میں لوگ کو لطف آیا چپ تو میسل کیا انہوں نے بابر کی بہتنگ تو آج کس سے بھی بات کیا انہوں نے کہہ دی کہ آج آپ چاہتے ہیں کہ بابر اعظم کی بیٹر کو دیکھیں اور بات کریں کہ محمد عامر عامر نے بھی یہی بات کی اچھے جو آج کے دس بیات تک رہے گئے ہیں جس نے کمی نشد جو ہے وہ حرمائی جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے زاہد صاحب بہت بہت شکریہ میرا خیال سے بہت رش ہے آپ کے بیک گراؤنڈ میں بہت لوگ آ رہے ہیں اور ابویسلی جب ٹیم پاکستان جس وقت انٹر رولی ہوتی ہے اس وقت اتنے شائقین اردگرد کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ بس سے ایک جھلک دکھ جائے ہمارے ان ستاروں کی لالا کمنگ بیرکٹوورڈز یو آج کیا ہم الگ ایک گیارہ کھیلتے ہوئے دکھیں گے انہادر تھوٹ پروسس آف ٹیم مینجمنٹ چکے پہلی تو وہ ٹیم اعناؤنس کرتے تھے ٹیم بھی اعناؤنس نہیں کرتے چلو خیر ہے شکر ہماری بات لیャ seats لیکن آج میں میں وہاں سپریز اپنے مسئولیцев نہیںoughuru سوویرا Gaming جہاں تک میں اگر سوچوں یہ جتنے metresہل سو پزنẽ کل کھیلے آج اس چیز کو دوبارہ ایک دفعہ محقہ دیں خ estaba کنٹینیو کریں دو میچوں تک کریں اس کے بعد تین میچ رہ جاتے ہیں پھر آپ چیزوں کو بیچ میں چینج کر کے اور پھر آپ سیریز کو دیکھتے ہو اور پھر آپ لے کے چلو ٹیم کو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے اس کے بعد اب صرف یہ میچ کے بعد دو میچز ہو رہے ہیں یہ تیسرا میچ ہے اور اس کے بعد دو میچز ہیں شاید بے نے کہا کہ آج ان کو موقع ملنا چاہیے اسی پلینگ 11 کو جو کہ کل کھیلی ہے لالا مگر ٹوس جیت کے کیا ٹیم پاکستان کو پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے اپنے بیٹرز کو فلو ملے موقع ملے کیونکہ اگر پھر سے بولنگ کر لی اور اگر پھر سے جو ہے اتنی جلدی پکڑ دیا نیو زیلنڈ کی ٹیم کو تو پھر تو موقع ہی نہیں ملے گا ہمارے بیٹرز کو سویرہ میں کہتا ہوں نا کہ اپنے آپ کو ٹرائ آؤٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو ٹرائی کریں اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے نکال کے بھی چیک کریں اور بیٹسمنوں کو واقعی موقع ملنا چاہیے پچھے بھی بہت مزدار پچھے ہیں جو آئیں کریں میرے خال میں اس پچھ کے اوپر کوئی سوہ دو سو رن کریں دو سو رن کریں جوہاں تاکہ مزا آئے دیکھنے میں بلکل بلکل مجھے لگتا ہے کہ یہ سٹوس جیت کے جو ہے وہ پہلے بیٹنگ سوہ دو سوہ جو ہزاروں کی تعداد میں سٹیڈیم میں آتے آئے ان لوگ ان کو کم از کم پاکستان کی تو پوری بیٹنگ دیکھنے کو ملے ایکزاکلی تو لالا بہت بہت شکریہ تھانکس ایلوٹ فور جوائننگ ان اور وقت جو ہے یہاں پہ زور کا جوڑ کا ختم ہو گیا اور جس طرح رنز کی ہم بات کر رہے ہیں مجھے ابھی بات کرتے کرتے وہ ہوا کہ جس طرح آئی پی آل میں اس طرح رنز کی امبار بن رہا ہے مطلب ٹو ایٹی بنانے کے بعد بھی وہ ٹیم شیکی ہے کہیں نہ کہیں کہ ٹو سکسٹی تک دوسری ٹیم پہنچ رہی ہے تو اس حساب سے تو مجھے لگتا ہے کہ آج اگر پاکستان ٹیم جو ہے وہ ٹاوس جیتی ہے تو ان کو پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے اور پنڈی میں یہ ہو سکتا ہے پنڈی میں بلکل ہو سکتا ہے تو رنز کا ایک امبار بنانا چاہیے تو جاتے جاتے اگر پاکستان چونکہ آج جیسے پاکستان نے پہلا ٹی ٹوئنٹی نہیں ہوا دوسرے میں رنز آن بورڈ لیے پہلے اور پھر اس کو چیز کی طرف گئے کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں شائکین وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور اس میں شائکین چیٹ کے بھی جو صویرہ نے ایک بڑی اہم بات کیا وہ یہ ہے کہ آپ کے جو بیٹرز ہیں ان کو میچ پریکٹس ان کو گیم ٹائم ملنا چاہیے وہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے گیم ٹائم ملے اپنے بیٹرز کو اور پھر سائم ایوب کو بھی چاہیے تھوڑا بات ٹائم وہ بھی لیں اور لمبی باری کھیلنے کے کوشش ضرور کریں کیونکہ وقت گزرتا جائے گا تو پھر دباؤ آتا ہے فیلئر آپ کے اوپر دباؤ ڈالتا ہے بلکل سو پریشر بڑھتا جائے گا اس پریشر سے بچنے کے لیے آج سائم ایوب کو بڑی کانفیڈنٹلی اترنا چاہیے میدان میں اور اچھی پرفارمنس ایک دکھانی چاہیے اسی کے ساتھ وقت یہاں پہ ختم ہو گیا ہے زور کا جوڑ کا صویرہ اور حافظ کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھے گا دیکھیں اللہ حافظ